ناظرین حقیقت جانوں کی شہید سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو شہید سیریز میں ہم آپ کو نشان حیدر پانے والے ان تمام وطن کے بیٹوں کی زندگی اور شہادت کی تفصیل بتائیں گے جنہوں نے اس پاک وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان اس پاک دھرتی کے سپرد کر دی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیپٹن راجہ محمد سرور نشان حیدر کی حیات زندگی اور شہادت کی مکمل تفصیل بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو کیپٹن سرور شہید نشان حیدر کا پورا نام راجہ محمد سرور بھٹی تھا آپ راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوڑی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان بھٹی تھا جو بیٹش آرمی میں حوالدار کے عہدے سے ریٹائر ہوئے آپ نے اپنی اقتدائی تعلیم فیصلہ بات میں گمٹ مسلم ہائی سکول تاریخ آباد سے حاضر کی اپنے والدے مقترم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انیس سو انتیس میں بیٹش انڈین آرمی میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کر لی اور آپ کو دس بلوچ کی سیکنڈ بٹالین میں پوسٹ کر دیا گیا انیس سو انتیس سے انیس سو انتالیس تک آپ نے اپنی بٹالین میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وارنٹ افیسر فرسٹ کلاس یعنی نائب صوبیدار کے عہدہ پر فائز ہوئے انیس سو انتالیس میں جب وہ نائب صوبیدار کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ان کو برڈش آرمی کی طرف سے ملٹری اکیڈمی دیرہ دون میں بطور کمیشنڈ افیسر کی ٹریننگ کے لیے کال کیا گیا اور ان کو بطور سیکنڈ لیٹیننٹ فرسٹ پنجاب ریجمنٹ کی سیکنڈ بٹالین میں پوسٹ کر دیا گیا اور بطور سیکنڈ لیٹیننٹ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برما کے محاص پر انڈین آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دی اور دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاص پر بہادری سے لڑنے پر بریٹش ایڈمیریسٹریشن کی طرف سے برما سٹار کا میڈل عطا کیا گیا انیس سو سنٹالیس میں ان کو کیپٹن کے رینک پر ترقی دے دی گئی اور پاکستان آرمی کی سگنل کور میں ری کمیشنڈ ہونے سے پہلے ان کو سگنل کورس کے لیے ملٹری کالیج آف سگنلز بھیج دیا گیا سگنلز کالیج میں کیپٹن سرور ابھی زیری تربیت ہی تھے تو ان کو جمہو ان کشمیر سٹر میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی اطلاع ملی یہ سنتے ہی کیپٹن سرور نے جذبہ حبل وطنی سے سرشاد ہو کر اپنے کماننگ آفیسر سے کشمیر میں لڑنے کی درخواست کی لیکن ان کی ارضی کو مسترد کر دیا گیا اور کیپٹن سرور نے سگنل کورس 1948 میں کمپلیٹ کر لیا اور 1948 میں کیپٹن سرور نے پاکستان آرمی کی فرس پنجاب رجمنٹ کی سیکنڈ بٹالین کی کماننگ سنبھال لی جس کو فرس پنجاب کے کماننگ آفیسر نے خاص طور پر کشمیر کے قبضہ شدہ علاقے کو واپس حاصل کرنے کے لیے تیار کیا تھا کیپٹن سرور شہیت کا مشن اڑی سیکٹر میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر ان کے مورچوں کو تباہ کرنا اور اس علاقے پر قبضہ بھی کرنا تھا تاکہ انڈین آرمی کو ہتر بٹر کر کے گلگت بلکستان کے علاقے سے پیچھے لطاق تک دکیل دیا جائے رات میں کیپٹن سرور شہید اور ان کی کمپنی نے دشمن کے مورچوں کی طرف پیش کرنی شروع کی اور اس دوران دشمن اور کیپٹن سرور کی کمپنی میں شدید جھڑپ ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے کئی ساتھیوں نے شہادت حاصل کی اسی دوران کیپٹن سرور خود بھی ایک گولی کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے دشمن کے مورچوں کی طرف پیش کرنی جاری رکھی آپ نے اپنے ساتھی گنر جو شہید ہو چکا تھا اس کی مشین گن کا چارج لیا اور تب تک دشمن پر گولیاں برساتے رہے جب تک دوسرا گنر اس پوزیشن پر نہیں پہنچا زخمی حالت میں پیش کرنی کرتے ہوئے کیپٹن سرور شہید دشمن کے مورچے سے صرف پچاس گز کے فاصلے پر آ چکے تھے اور ان کو دشمن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی دشمن نے اپنے مورچے کو خاردار تار کے ساتھ محفوظ بنا رکھا تھا اور آگے پیش کرنی کرنا ناممکن تھا لیکن کیپٹن سرور شہید نے جرزت اور حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تار کو بولٹ کٹر سے کاٹنا شروع کر دیا اس دوران دشمن کی مشین گن کا فائر آپ کے سینے میں آ کر لگا اور آپ نے پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان رب زلجلال کے سپرد کر دی لیکن شہادت سے پہلے کیپٹن سرور شہید اپنے جوانوں کے لیے راستہ بنا چکے تھے اور جب آپ کے ساتھیوں نے آپ کو شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے نعرہ تکبیر کہہ کر دشمن پر ایسا کاری وار کیا کہ دشمن اپنے علاقے کو چھوڑ کر پیچھے باغنے پر مضبور ہو گیا 27 جلائی 1948 کو کیپٹن سرور نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور شہادت کے وقت ان کی عمر 38 سال تھی 27 اکٹوبر 1969 کو کیپٹن سرور شہید کو نشان حیدر کا عالی ترین فوجی عزاز دیا گیا کیپٹن سرور شہید کو پاکستان کے پہلے نشان حیدر پانے والے فوجی کا عزاز بھی حاصل ہے جو ان کی بیوہ مدترمہ کرم جان نے 1961 نے صدر عیوب خان کے ہاتھ سے وصول کیا کیپٹن سرور کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے گوجر خان میں سپردخا کر دیا گیا پوری پاکستانی قوم وطن کے اس بہادر بیٹے کو سلام پیش کرتی ہے وما ایلینا اللہ البلاو المبین